السلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹی ہسٹامین کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جو پورچن ہے اس میں میں آپ کو ہسٹامین سے کام بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ ہسٹامین کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اندین اس کے بعد ہم انٹی ہسٹامین سے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کے کام پتا ہوں گے تو اس کے یوزز بھی آپ کو وہیں پر پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو فارمیشن بتاؤں گا کہ یہ فارم کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہسٹامین فارم کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک امینو سوٹ ہوتا ہے جس امبول دیکھا ہسٹڈین ہسٹڈین کی کیا ہوتی ہے ڈی کاربوکزیلیشن ہوتی ہے یہاں پر کیا ہے ڈی کاربن ایکسیڈ نکلے گی کاربن ایکسیڈ نکلے گی یہاں پر انزائم کونس ہوگا ڈی کاربوکزیلیشن ہو رہی ہے ڈی کاربوکزیلیشن ہوگا then ہسٹڈین will be converted into the ہسٹامین ٹھیک ہے اب یہ جو ہسٹامین ہے ہسٹامین کے ساتھ یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ جو انہ آپ کی پاس کیا store ہوگا into the vesicles ٹھیک ہے یہاں پر vesicle میں vesicle میں store ہو جائے گا یا it will be inactivated ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کو جو inactivate کرے گا وہ ایک enzyme ہوتا ہے جسے ہم بول دے کیا amine oxidase جہاں پر enzyme ہوتا ہے کونسا amine oxidase یہ اس کو کیا کرے گا inactivate کرے گا ٹھیک ہے یا پھر یہ vesicle میں store ہو جائے گا جب بھی vesicle میں let's suppose vesicle میں store ہو گیا ٹھیک ہے اب vesicle میں store ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا اس vesicle سے اس کو نکالنا ہے تو یہاں پر اس کو ہم اسٹیمولائے دیں گے کونسی اسٹیمولاس ہوتے ہیں جو اس کو جو سنثیٹک سنثیٹک آپ کے پاس جو ہسٹیمین ہے وہ آپ کے پاس stored ہوا ہوا ہے جس میں into the vesicles اس کو جو نا remove کرنے میں اس کی جو نا degranulation کرنے میں یہ ہسٹیمین کے granules ان کو degranulate کونسی جو نا اسٹیمولاس کریں گے آپ کے پاس نمبر ون آتا ہے کہ cold نمبر ٹو venoms جو آپ کے پاس venom ہے venom بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک جو نا and toxin تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کہیں اسٹیمولاسیں فردہ degranulation ٹھیک ہے i hope کتنا کلیر ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ہسٹیمین یہاں پر بائر آیا let's suppose یہ ہسٹیمین بائر آیا اب ہسٹیمین کی یہاں پر ریسپٹوس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ہسٹیمین ون ریسپٹر ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ہسٹیمین ٹو ریسپٹر اب ہسٹیمین ریسپٹر یہاں پر یہ کہہ ہسٹیمین ون ریسپٹر یہ کہہ ہسٹیمین ٹو ریسپٹر اب ہسٹیمین ٹو ریسپٹر are specifically present in جی آئی وہ آپ کے پاس جی آئی ٹریکٹ میں present ہو دیں ٹھیک ہے تو ہسٹیمین جب ہسٹیمین ٹو پر بائند کرے گا دے کاؤزز دے انکریز ان پروڈکشن آف دے ایسٹس پرڈیگلر لی دی ایچ سی ایل یہ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا جب میں آپ کو ٹریٹمنٹ پڑھا رہا تھا پیپٹک السر کا کہ جی آئی ہسٹیمین ایچ ٹو ریسپٹر پر کیسے بر کرتا ہے ایچ ٹو یہاں پر میں ڈسکس نائی گلہ بکس جو ایچ ٹو کے ڈرک ایچ ٹو ایچٹو ایچ سی ایچ ہم یوز کرتا ہے ایچ 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 ڈسکمی گیا تھا ٹھیک ہے تو واہ واہ میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ان کے جو نا انڈوکرین ڈس فنکشن انڈوکرین جو نا ایڈورس ایفکٹ بتائیں وہ آپ کے پاس دو ہوتے ہیں کہ انہیں کو مستیا ہوتا ہے ان کے لیکٹوریا ہوتا ہے ٹھیک ہے کامن ایڈورس ایفکٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ جو پورا ان کا حال ماغ تھا نا ایش ٹو انٹاگونس کا وہ بھی میں نے یہ آپ کو یہاں جو نا آپ پر بتا دیا ٹھیک ہے اب بھی ہم ایج ٹو مسکس کریں گے اس پوری لیکچر میں ٹھیک ہے جو ایچ ٹون نے ایچ ٹو بی جبآنا ہے جب ہسٹامین بائند کرے گا hundred جب ایچ ٹو پر ہیں تو نمبر ڈ 1969 کرے گا یہ سموود مسل کی کیا کرے گاо کentar imperけشن کرے گا سموود مسلس موسوس ہم ٹھیک ہے یہ سموود مسل کی کرے گایا کentar imperakشن کرے گا number two it causes the increase permeability of the vessel this vessel membrane کی permeability کو بڑھا دے گا اینڈ یہ بیسیل کی اینڈو tuhเคلیم سے ڈیلیم سے کیاember اینوسезде ڈیلیم کے ایک ہالے ہلے ہل implants اینڈ نائٹرک عوCL کے دشانہ چھوٹی کیا کرے گی yar انشار کرے گی dense ڈیلیم کے دشانہیں یہ بیسیل کو اس کو دائلیم کرتے گی اس کی قردم تو میقران پر میمبرین بڑھنے کی وجہ سے کیا وہاں پر میشہ کیا ہو گا آپ کا سپلصل ڈیمان ڈیم لپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرے گی ہسٹامین جب ہسٹامین ون پر بین کرے گا تو پرو انفلومیٹ انفلومیٹوری سائٹوکنز پرو انفلومیٹوری سائٹوکنز کی پروٹیکشن کو بڑھا دے گا اور ایڈ کاز ایلرڈی گر آئینائیٹس ایڈ ایٹوپک ڈرمادائیٹس ایڈ کنجکٹیوائیٹس ایڈ اڈیگریہ اور برونکو کنٹکشن برونکو کنٹکشن کیسے کرے گی یہ میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اس کی یہاں سے ایکسٹر وزیعت کرے گا اس کی وجہ سے بھی لومین کی آبسٹرکشن ہوگی اور مرسل کی کنٹکشن کے وجہ سے بھی اس کی برونکیول کی کنٹکشن ہو جائے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک چپ پارٹنیز دما انتیک پارٹنیز انفلیکٹک ریأکشنز ٹھیک ہے تو یہ سارے ری ایکشنز کہاں پر ہوں گے جو نا اس اس انٹی جو نا ہسٹامین پر ہوں گے تو ان کی یوزز کیا ہوں گے جو میں انٹی ہسٹامین ون دوں گا ہسٹامین ون کے انٹ آگوانز دوں گا وہ کنجکٹیوائٹس میں ہم یوز کر سکتا ہوں وہ اس دما میں ہم یوز کر سکتا ہوں وہ برونکو کنسٹرکشن کی ریلیف کے لیے یوز کر سکتا ہوں امیرنسی حرمون بھی امیرنسی نا تھی امیرنسی کہتا ہے اگر آپ کے پاس امیرنسی ریاکشن میں آ رہا ہے تو اس کو ہم اپنیفرین کے ترچہ بھی کرتے ہیں امیرنسی میں ہم اس کو اتنا وہ نہیں کرتے کے سیڈا نہیں کرتے تھے کہ اپی نیفرین یہاں پر دیتے گھنٹ کو عانر ٹھیک ہے آئی ہوپ کی کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو اچھا یہ کیا ہی یہ ہسٹامین کے ایکشنز ہیں یہ ہسٹامین کرواتا ہے جو ڈرگ دوں گا وہ میں وہ ان کو نہیں ہونے دیں گے تو میں ایک سٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہسٹامین دیں گے ہسٹامین ان سب کو پریونٹ کرے گا لیکن یہ ہسٹامین خود کرواتا ہے آپ حسن نہیں کرنا اچھا اس کے علاوہ ہم ہسٹامین دے رہا ہوں میں آئی وی کسی کو دے رہا ہوں خود ہی دے رہا ہوں کسی کو دشمنی کے ساتھ دشمنی میں دیتا تو نہیں اچھا اسٹامین جب میں نے دیا آئی وی روٹ کے تھوڑ جب دیا میں نے تو یہ یہ سب ایر ایر وی یا پھر اسے برونکیول بھی کہ دیں یہ برونکیول ہے اس برونکیول میں کیا کرے گا ایک تو یہ میوکس کی پروڈک سیگریشن کروائے گا نمبر ون نمبر ٹو اس کی وجہ سے اس کی بلوکیج ہو جائے گی نمبر نمبر ٹھری کیا کروائے گا میمبرین کی پرمیبلیٹی کو بڑھا دے گا کیا تھا میمبرین کی پرمیبلیٹی کو بڑھا دے گا اور یہ انکریز دا سنسری نیر وینڈکس میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا جس میں جو پہلے والا ویڈیو تھا ویڈیو تھا ہمارا وہ کون سا تھا ٹریٹمنٹ اس دمائن سی او پی ڈیز میں میں نے بتایا تھا جو نا ہسٹامین جب بتایا ہسٹامین بینڈ کرتا ہے سنسری نیر پر وہ میسج لے کے جاتی ہے برین میں برین سے پھر ویڈیو آتی ہے وہ آپ کے پاس ویڈیو کنسٹرکشن وغیرہ کرواتی ہے ٹھیک ہے وہ میں نے وہاں پر بتایا تھا تو یہ ایکشن ہیں کس کے ہسٹامین کے آیا ہو کہ کیلئر ہو گیا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس کے ابھی آ جائیں کس پر انٹی جو نا ہسٹامین پر یا پھر ایچ ون بلوکر پر کیا ایچ ون بلوکر پر ایچ ون بلوکر ایچ ون بلوکر ایچ ون ریسپٹر کی بلوکر اس میں آپ کے پاس فرس جنریشن ڈرکس آتے ہیں اینڈ سیکنڈ جنریشن ڈرکس آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے یہ جو ڈرکس لکھے ہیں ان کی یہاں پر لیٹ سپوز میں نے سیکلزین لکھا ہے میکلزین لکھا ہے ان سے پروہپٹیڈین لکھا ہے سیکنڈ جنریشن میں لوریٹیڈین ڈیس لوریٹیڈین اور فکسوفیندین لکھا ہے تو یہ ڈرکس میں نے بس صرف اس بھی پوائنٹ آف یو کے حساب سے یاد کرنے کے لئے لکھائے بکیز دیز ڈرکس آر ایزی ٹو ریمیمبر ٹھیک ہے بکیا بھی ان میں ڈرکس آئیں گے ٹھیک ہے لیکی آپ کے پاس ایزی لاسٹن آئے گا کیٹو ٹیفن آئے گا اولوپیٹیڈین آئے گا ہمارے پاس پرو میتھزین آئے گا ڈائف انہیڈرامین آئے گا ڈوکزیلامین آئے گا بہت سارے ہیں گے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو ان کے صرف پرٹیکلر یوز یوز بتاؤں گا ٹھیک ہے ان ڈرکس کے ٹھیک ہے جو بک میں دیئے ہوئے ہیں باقی اوسپی پوائنٹ آف یوز اگر آپ سے پوچھے کہ فرس جنریشن کو منچن کو کون سے سائیکلیزین میکلیزین سپروائیبیڈین میں نے میں نے اپنی اپنے حساب سے جو جو یاد کرنے والے اچھے لگ رہے تھے کہ میں نے صرف یہی جو یہاں پر پوٹ کی ہیں ٹھیک ہے باقی سارے میں لگ دوں تو یاد کرنے مشکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی جو پرٹیکلر ہیڈک کا یوز وہ میں بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے انڈ اس کی فارمیکو کانیٹکس بغیرہ سارے بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے اچھا جی تو فرس جنریشن میں مر بھائی کون سے آتے ہیں سیکلیزین سپروہیپردین اینڈ میکلیزین سیکنڈ جنریشن میں لوریٹین کام ویری کامن یوز ابھی جو انا میں نے بھی یوز کیا تھا ٹھیک ہے مجھے بھی کسی وینم سے بائٹ ہوا تھا مجھے اسکار پین نے بائٹ کیا تھا یہاں پر میں نے لکھا ہے وینم ٹھیک ہے مجھے اسکار پین بائٹ ہوا تھا تو میں نے بھی یہ لوریٹین والی یہ لی دی ٹھیک ہے بگر جی وینم اس کا کیا ہوتا ہے اس کو اسٹیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو تھوڑو بہت زندگی میں جو ہوتا ہے وہ بھی کام آجاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بہرحال لوریٹین ڈس ڈس لوریٹین ڈ فیکسوفین ایڈین یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو کچھ انٹی ہسٹامین سے یہاں پر میں نے ریسپٹرز لکھے ہوئے ایک لکھا ہے ایچ ریسپٹر یہاں پر الفا نے لکھا ہے یہاں پر میں نے سیروڈنل لکھا ہے ایچ بلوکرز جب ایچ بلوک کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگا ڈکریز جو ایلرژک انفلامیشن اس کو ڈکریز کریں گے نمبر ڈو یہ کیا کریں گے ڈکریز ایلرژک رائنائیٹس اینڈ ایلرژک آرڈی گریہ نمبر تھری ان کے ساتھ تھوڑا سا سیڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کام آل آپ کو جو اس میں ملے گا first generation ملے گا کا سیڈیشن second generation میں بھی ملے گا second generation میں بھی ملے گا لیکن کس میں ملے گا ان تینوں ڈرکس میں کبھی نہیں ملے گا یہاں پر میں نے اسی لئے یہ mention بھی کیے دے ان تینوں ڈرکس کے علاوہ باقی جو بھی second generation ڈرکس آئیں گے ان کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا سیڈیشن ملے گی ان تینوں ڈرکس میں نو سیڈیٹیوز نو سیڈیشن اس کے علاوہ سیکنڈ جنریشن کا ایک فیموس ایڈ ورس افیکٹ ہے آپ کے پاس کیا ہیڈیک کامن کامن لی آپ کو ہیڈیک بہت ملتا ہے اس میں ٹھیک مجھے بھی دعو نو ہیڈیشن سیڈیشن تو ان میں بہت ہی نہیں ہے ان تینوں ڈرکس میں کبھی سیڈیشن نہیں ہوگی آپ کو ہیڈیک ان میں کامن سیڈیشن بہت ہوتی لیکن آج کل بھی یہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا چوتھا ایس فیکٹ کون سا ہوتا ہے دے ڈیگریزز دے نیورو ٹرانسمیشن ان دے سی اینس ٹھیک ہے لازٹ ان کا کیا ہے دے انکریزز دے ایپیٹائٹ یہ ایپیٹائٹ کو بھی انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایچ ون بلوکر یہ سارے ایچ ون بلوکر یہاں پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ایچ ون بلوکر ہوتے ہیں جو اپنے ریسیپٹر کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ پر بھی مو مار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دوسری جگہ کون سی ہے ایک ہے آپ کے پاس کیا پرو میتھائزن پرو میتھائزن آپ کے ساتھ ایچ ون کو بھی ایچ ون کو بھی بلوک کرتا ہی کرتا ہے وہ ایچ ون کو بلوک کرے گا جب بھی ایچ ون کو بلوک کرے گا تو یہاں پر کونسے ایفیکٹ ملیں گے آپ کو ایٹ کازز دا ہائیپو ٹینشن یہ ہائیپو ٹینشن کروائے گا ایٹ انکریز دا ڈیزی نس ڈیزی نس کروائے گا ایٹ کازز دا ریفلیکس ٹیکی کارڈیا یہ ریفلیکس ٹیکی کارڈیا بھی کروائے گا ٹھیک ہے ایچ ون پر پروامی تھازن اس کے علاوہ ایک اوڈ رکھاتا ہے سپروہپٹیڈین یہ کہہ سپروہپٹیڈین ہے سپروہپٹیڈین اس کے ساتھ یہ سیروڈنین کی ریسپٹر کو بھی بلا کرے گا جب یہ سیروڈنین کی ریسپٹر کو بلا کرے گا تو یہ یہاں پر ایپٹائٹ کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے یہ اس کا ایفیکٹ ہے یہاں پر کس پر سیروڈونین کی ریسپٹر پر یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اسی لئے اس پر فوکس کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کی پاس کیا کولین اینرڈک ریسيپٹر یہ کہہ کولین اینرڈک ریسيپٹر ہے کولین اینرڈک ریسيپٹر پر کونسے drug ایکٹ کرتے ہیں جو H1 کو بی بلوک کرتے ہیں اور کولین اینرڈک ریسیپٹر کو بی بلوک کرتے ہیں آپ کی پاس کونسے ہیں ڈائی فن ہیڈرمین یہ سپلنگ سمجھ نہیںblogue acoustic مجھے یاد ہے بہت ڈرک کا نام یاد ہے ڈائیفین ہائیڈرامین اور پرو میتھےزن ٹھیک ہے یہ دونوں ڈرک پرو میتھےزن آلفہ ون کو بھی بلوک کر رہا تھا یہ کولین کولین جو ہے نا کولین ریسپٹر کو بھی بلوک کرے گا کولین ریسپٹر کو جب یہ بلوک کرے گا تو یہاں پر آپ کیا ملے گا ڈرائی نیس آپ ماؤتھ ملے گی جیسے ہم زیرو سٹومی کہتے ہیں ان گیورینی ریٹرینشن ملے گا ان سائنس ٹیکی کارڈیاز ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایفیکٹ آپ کو یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے سیرو ٹونین کا تو موسٹی پوچھا جائے گا آپ سے سیرو ٹونین تو جو نا آپ نے یاد کرنا ہی کرنا ہے باقیہ کریں یا نہیں کریں سیرو ٹونین آپ سے پوچھا جائے گا اور یہ بھی آپ کو ایچون کے تو یاد کرنے ہیں نا ٹھیک ہے ایچون کو جو بلوک کرے گا ڈرکس ٹھیک ہے ابھی آجائیں ان کی یوز پر ٹھیک ہے ابھی ان کی یوز بتاتا ہوں ابھی آپ کو میں ان کو ہم یوز کرتے ہیں ان دہ موشن سکنیس باٹ یہاں پر ایک کنڈیشن آتی ہے وہ بتاتا ہوں کنڈیشن کونسی ہے they are taken prior to the travel موشن سکنیس آپ کو mostly travel میں مل دی ہے ٹھیک ہے but taken prior to the travel travel سے پہلے پہلے آپ کو یہ لینا چاہیے ٹھیک ہے جس کو بھی خطرہ ہو ٹھیک ہے وہ لے لے اس کو موشن سکنیس کا تو وہ یہ نا ایچ ون بلوکر لے لے ٹھیک ہے کوئی بھی ہو لوریٹیڈین ہو یا پھر ڈیس لوریٹیڈین یا پھر میکلیزین یا سیکلیزین ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور ڈرگ بھی دیتے ہوں وہ آپ کو بتانا چاہیے موشن سکنیس میں ٹھیک ہے یہاں پر میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو ایم ون بلوکر ہے ٹھیک ہے ایم ون بلوکر ہے نام لگ دیں کمنٹ میں ٹھیک ہے اس کا نام ہے آپ کے پاس کیا اسکو پول امین اسکو پول امین ٹھیک ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ بھی ہم موشن سکنیس میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں ڈرگس کو ہم اس اینٹی ایمیٹک بھی یوز کرتے ہیں ایم ون ان ایچ ون کو ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا اینٹی ایمیٹک جو آپ کے پاس وہ آتی ہے آپ کے پاس کیا وہ جو ریلیٹیڈ ٹو دے chemo receptor end vestibular pathway کے ساتھ جو related ہوتی ہے chemo receptor end vestibular pathway کے ساتھ ساتھ جو nausea and vomiting related ہوتی اس میں بھی ہم M1 blocker escopolamine and H1 blockers کو use کر رہے ہوتی ہیں یہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو میں نے anti-medic drugs میں بتایا تھا اس کے علاوہ ایک اور use ہے allergic inflammation اس میں use کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس oral anti-histamines آتے ہیں oral A is for anti H is for histamines oral histamines کو ہم use کرتے ہیں in the allergic rhinitis and adigrials oral histamine آپ کے پاس oral anti-histamine آپ کے پاس loretidine آتی ہے ٹھیک ہے tablet کے ساتھ آتی ہے میں اس کا brand name بول گیا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو oral ہو گیا اس کا allergic rhinitis in adigrials میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے and ophthalmic یہ کبھی نہیں بولنا ophthalmic are used for the conjunctivitis یہاں پر میں نے بتایا جہا نا conjunctivitis کروا رہا تھا تو اس کو ہم use کرتے ہیں in the conjunctivitis لیکن یہاں پر drugs کون سے آئیں گے تین ڈرگاتے ہیں جو کہ ophthalmic solutions پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کہتا ہے azelastin ketotiffin آتا ہے زیادہ 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 نا ان کا وہ نہیں ہونے تھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے mast zel جو allergy reaction وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو stabilize کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور اس کا use ہے insomnia 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 بات آئیو میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے بات آئیو میں use کرتے ہیں اس کو میکلیزین کو ٹھیک ہے لہو 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 اچھا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اور ابھی میں آپ کو اس کی فارمیکو کانیٹکس بتاؤں گا سارے drugs کی ٹھیک ہے تو فارمیکو کانیٹکس ان کی کیا ہے یہ ہم کاملی oral روڈ کی لے رہے ہوتے ہیں جو آپس اپس آنے کے بات یہ بلڈ میں آجائے گا بلڈ میں آنے کے بات اس کی جو ہاف لائف ہوتی بلڈ میں وہ ٹویلیف 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 ٹنڈی فور آرس ہوتی ہے تو اس کا جو ڈوز ہوگا وہ ہم ون ٹیبلیٹ فر ون ڈی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیکیس اس کی اس کی ہاف لائف ٹویلیف 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 ٹنڈی فور آرس ہے ٹھیک ہے and it can cross the blood brain barrier as well یہ blood brain barrier کو cross کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے and یہ جو ڈرگ ہیں ان میں آپ کے پاس فیکس فینیدین فیکس فینیدین کی فیکل روڈ کے بائیہ آپ کے پاس اس کی excretion ہو رہی ہوتی ہے and satrazine and levocatrazine کی آپ کے پاس urinary root کے طرح آپ کے پاس excretion ہو رہی ہوتی یہ دیکھیں میں نے وہی drug mention کی ہیں جن کو particularly book میں mention کیا ہوا ہے تو ان کی ساتھ ساتھ آپ کو پورا clinical دے دیں گے کہ citrazine اور levocatrazine یہ رینل root کے طرح آ رہے ہو ہیں تو ان کی ٹاکس سیٹی اگر بڑھ جائے گی وہ جب رینل فیلیو ہو گا ٹھیک ہے وہ تو اس طرح سے آپ کو یہ جو نا کلیل بنا بنا کے دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو لوریٹی دین ہیں ان کی یہاں پر میٹابولزم ہوتی ہے میٹابولزم ان کی کھون کرتا ہے سائٹو کروم پی فور فیفٹی انزم ان کی کرتا یہاں پر ان کی میٹابولزم بن جائیں گے یہ دون ان کی میٹابولزم ہوتی تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے سیٹریزین لیوو سیٹریزین تو آسان یا ٹھیک ان کی رینر روڈ کے ثرو ہوتی ہے سی اس پر سیٹریزین لیو سیٹریزین سی کی اس کو سی کر دیں ٹھیک اس کے بعد جو فیکسو فینیڈین فی فیکسو فی فی ٹھیک اللوریٹی دیس لوریٹی یاد کرنا بس ٹھیک ان کی میٹابلزم ہو دی لیو ٹھیک سب کی ایڈو سی فی کیا ہیں آپ سی موس سی مل دی ٹھیک یہ یاد کرنا ان ڈرائنیس آف ماؤ ٹھیک یاد کرنا بگرس دی آر جو اپکی بلوکنگ دی کو نیر ریسی 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 امین اوکسیڈیز یہاں پر میں نے الٹا لکھا ہے مونو امین اوکسیڈیز انیبیٹر ٹھیک مونو امین اوکسیڈیز انیبیٹر کے ساتھ اس کو یوز نہیں کرنا کبھی ٹھیک ان کے ساتھ بہت کچھ بہت ہوتا ہے ٹھیک لب کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک اگر ان کا ڈوز بڑھ جائے اوورڈوز ہو جائے کیا ان کا جب اوورڈوز ہوتا ہے they cause the acute poisoning کیا acute poisoning کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلٹرن میں بہت زیادہ کرواتے ہیں بچے کو کیا ہوں گی ہوں گی کامل یا کو ویجیول ہوں گی ایٹیکزیا ملیں گے ایٹیکزیا ملیں گی سیجیس ملیں گے ٹھیک ایٹیکز میں ایکسائٹیشن بھی ہوگی بچے میں ٹھیک تو یہ ہوتا ہے اس کا پورا سا پورا 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 اوورڈوز ٹھیک ہے یہاں پر ایسٹو کی جو ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے ایسٹو میں جہاں پر مینچن کرتے ہوں کون سے رینیٹیڈین رینیٹیڈین سمیٹیڈین اور نیزیٹیڈین ٹھیک یہ ڈرگز ہم یوز کس میں کرتے ہیں جو نا پیپٹک السر میں یوز کرتے ہیں ٹھیک پیپٹک السر میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ان کا یہ کہ یوز ان کے ایڈور سفیٹ یاد کرنا ان کے ایڈور سفیٹ کیا تھے گائنے کو مستیا اور جیل ایک تو ریا ٹھیک ای ہو پیلیر ہو گیا ہو گا آپ کو پورا ٹھیک اگر کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچ لیں ٹھیک ہے this is all about antihistamines